اسلام علیکم دوستو تو میں آج جا رہی ہوں آلو کے پراتھے بنانے کے لئے جس کے لئے میں نے لی ہوں پونہ کلو آلو کوت میر ہری مرچی اکلیمبو اور یہ سب پسے مسالے تو چلو ہم اپنے آلو بوائل کرتے ہیں تو میں نے اس کو دھوکے بیس سے کٹ کے اور اس میں پانی ڈالی ہوں کہ میرے آلو تھوڑے سا ڈوب جائے اتنا میں نے پانی ڈالی آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا میں نے بینیگر ڈالی ہوں اس کی سیٹی لے لیں گے ہم چار پاس اچھے سے چلو پھر ہم بناتے ہیں اس کا سٹوفنگ کے لئے تو یہ میں نے کوت میر لی ہوں اور تھوڑا سا نمک ڈالی ہوں اور ہرے مرچی میں پاس پسی ہوئی تھی تو میں نے اس میں ڈالی ہوں اس کو میں نے پیس لے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ میرا پیس چکا ہے چلو ہم اپنے آلو دیکھتے ہیں میرا آلو بھی ریڈی ہو چکا ہے اب چلو اس کو ہم نکالتے ہیں تو اب اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دے جب تک ہم چلتے آٹا اپنا سانتے ہیں تو میں نے آٹا لی ہوں میں تھوڑا سا نمک ڈالی ہوں اور اس میں پانی ڈال کے میں نے اچھے سے آٹا سان لی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرا آٹا کتنا اچھا سوفٹ تیار ہوا ہے تو چلو آلو ہم نے چھل لیے ہیں اور اس کو اب ہم میش کرتے ہیں تو یہ میرا آلو دیکھو میش ہو گیا ہے اب اس میں ہم جو مسالہ پسکے رکھے تھے کوت میر اور وہ ہری میرچی نمک ڈال کے اس کو اس میں ہم ڈالیں گے اور نمک اپنے ٹیسٹ سے ڈالنا کیونکہ میں نے اس کے مسالے میں بھی میں نے نمک ڈالی تھی لال مرچی تھوڑا زیرہ پاودر دھنیا پاودر گرم مسالہ تھوڑا سا یہ بھی زیرہ پاودر تھوڑا سا گرم مسالہ پکوت میر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب اس کو ہم چلو مکس کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مکس ہو چکا ہے اب چلو تبا چڑھاتے ہیں جب تک یہ گرم ہوتا ہے تو چلو ہم اپنا پراتھے کی تیاری کرتے ہیں تو آپ ایسے لو ہی لو اپنے حساب سے چھوٹی پھر اس کے برس کو اس میں یہ بھرو آلو کی سٹوفنگ بھرو اب اس لو اچھے سے بے لو اور یہ میرا بیل چکا ہے چلو ہم سیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرا پراتھا اس میں تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو سیکھ لیں گے دیکھ سکتے ہو میرا پراتھا سب ریڈی ہو چکا ہے تو چلو اب اس کو ہم پلیٹ میں سرف کرتے ہیں آپ اس میں کچھ بھی رکھ سکتے ہو چار میٹھی دہی جو بھی آپ کو پسند دو تو اگر آپ کو یہ میری پراتھا کی ریسے بھی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کرو شیئر کرو اور سبسکرائب کرو اللہ حافظ